السلام الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہے والا ہے تو پیارے بچوں ہم کھیوڑا کی سیر کے بارے میں آج بات کریں گے ہمارے سبق ہے کھیوڑا کی سیر پیارے بچوں جب بھی ہم سیر کرنے کے لئے جاتے ہیں تو ہمیں اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کیا وہ ویسا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ساری چیزیں اللہ ہی کی پیدا کی ہیں پہار دریا سمندر میدان تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے دنیا میں آنے سے بہلے اللہ نے ہماری ضرورت کی ساری چیزیں پیدا کر دی آپ دیکھتے ہیں کھیوڑا کی سیر میں ہمیں کیا پتا چلتا ہے کھانا کھاتے ہوئے سعاد نے پوچھا ابو جان نمک کہاں سے آتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہر کھانے میں نمک ہوتا ہے اگر نمک نہ ہو تو کھانے کا ذائقہ ہی نہیں معلوم ہوتا ابو جان نے جواب دیا پیٹا نمک حاصل کرنے کے دو بڑے ذرائع ہیں ذرائع ذریعہ کی جمع ہوتی ہے یعنی دو چیزوں سے ہم نمک حاصل کرتے ہیں ایک ذریعہ تو سمندر کے پانی سے اور دوسرا پہاڑوں سے حاصل کرنے کا ہے سعاد نے حیرت سے پوچھا سعاد کے لیے ایک نئی بات تھی یہ حیرت کی بات تھی کہ ابو جان کیا نمک کے بھی پہاڑ ہوتے ہیں یعنی نمک کے بھی پہاڑ ہوتے ہیں یعنی کوہستان نے نمک کو کہتے ہیں پہاڑ کو کوہستان پہاڑی سلسلے کو یعنی پہاڑوں میں بھی نمک ہوتا ہے پاکستان میں کھوڑا کے مقام پر نمک کی بہت بڑی کان موجود ہے پہاڑوں کو کھوتے ہیں جب تو اس کو کان کہتے ہیں اور اس عمل کو کانکنی کہتے ہیں جہاں سے کانکنی کے ذریعے نمک حاصل کیا جاتا ہے ابو جان نے کہا ایسا کرتے ہیں ہم کھوڑا کی سیر کا پروگرام بناتے ہیں وہاں جا کر آپ خود نمک کے پہاڑوں کو دیکھ سکیں گے چھٹی کے روز ساتھ بہت خوش تھا اس لیے خوش تھا کہ جو ابو جان نے وعدہ کیا تھا اس کے مطابق وہ اپنے امی ابو کے ساتھ کھوڑا کی سیر کے لیے روانہ ہوا کھوڑا ایک جگہ کا نام ہے کھوڑا زلہ جہلم کے شہر پنٹ دادن خان کے قریب نزدیک واقعہ ہے جب وہ لوگ کھوڑا پہنچے تو دیکھا کہ دوسرے سکولوں کے بچے بھی اپنے اساتذہ کے ساتھ نمک کی کان کی سیر کو آئے ہوئے ہیں تو پیارے بچوں ہمیں ساتھ ساک اور پیرنٹس کو سوچنا چاہیے کہ ہر سال پاکستان میں سکول ٹرپ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جس میں بہت ساری قیمتی جانے ضائع ہو جاتی ہیں تو ہمیں سکول کی طرف سے ایسے ٹرپ کا انتظام کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیشہ نئی بس کا انتخاب کریں تاکہ وہ بہت زیادہ بچے کے ساتھ کوئی حادثہ نہ پیش آئے اور ڈرائیور دیکھیں کہ لائسنس یافتہ ہو اور اس سے ہتمند ہو اور پھر باس کے ساتھ ابتدائی بھی اندار کی کٹ بھی ہونی چاہیے اور ٹیچر کو اس سے واقفیت بھی حاصل ہونی چاہیے پھر بچوں کی سٹرپ پہ جانے سے پہلے سکول کے بچوں کی رہرسل ہونی چاہیے کہ انہوں نے کون کون سے حفاظتی اقدامات ٹرپ کے دوران اختیار کرنے ہیں ابو نے ٹکٹ خریبنے کے بعد ایک گائیڈ بھی اپنے ساتھ لے لیا گائیڈ راستہ بتانے والے کو کہتے ہیں تاکہ وہ انہیں معلوماتی باتیں بتا سکے گائیڈ نے انہیں بتایا کہ نمک کی یہ کان بہت قدیم ہے بلکہ قبل زمانہ مسیح سے قبل کی ہے یہ دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے اس کی دریافت سکندر اعظم کے زمانہ میں ہوئی تھی سکندر اعظم ایک بہت مشہور باتشاہ گزرا ہے سیاہوں کو صرف زمینی منزل پر جانے کی اجازت ہے باقی منزلوں پر نمک نکالنے کا کام جاری ہے کان کی ایک منزل پر سانس کے مریضوں کے لیے ہسپتال بنایا گیا ہے جہاں نمک کی کان میں کام کرنے والے مزدوروں کا فوری علاج کیا جاتا ہے کھوڑا کی کان کے اندر داخل ہونے کے لیے ایک ٹرین موجود تھی جس میں بیٹھ کر باسانی ایک طویل سرنگ کو پار کیا جا سکتا ہے ساد اور اس کے والدین اس ٹرین میں بیٹھ کر کان کے اندرونی حصے میں پہنچ گئے اس حصے کو خاص طور پر سیاہوں کے لیے تیار کیا گیا تھا وہاں انہوں نے نمک کی رنگ برنگ کی انٹوں سے تیار امارتیں دیکھیں تو پیارے بچوں آج کتاب پڑھنے والا کل کا لیڈر ہے اور ہم آپ سب کو لیڈر بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا کی بہترین کتاب پڑھیں جو کہ قرآن مجید ہے ایسی دبان میں پڑھیں جس سے آپ کو سمجھ آتی ہو اور دنیا کے بہترین لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اپنے پیارے نبی کی صیرت پڑھیں آپ کی حدیثوں پر عمل کریں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں پیارے بچوں امید ہے آپ کو سب اپسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں